ایک بات اور میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ بھی دورہ دیتا ہوں رزق کون دیتا ہے سارے بولو بھئی اللہ دیتے ہیں اب میں آپ سے کہوں جی اپنی دکانیں ہمیں دے دو فیکٹریاں ہمیں دے دو یہ جو تم زراد کرتے ہو ساری زمینیں ہمیں دے دو کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے تو ان کی کیا ضرورت ہے ہمیں دے دو یہاں سب کی اکل بیعک وقت کام کرے گی کرے گی یا نہیں کرے گی پاگل سے پاگل بھی کہیں مولی صاحب کیا ہو گیا کھائیں گے کہاں سے ہم میں نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے رزق اللہ دیتا ہے تو جب اللہ دیتا ہے تو یہ سب کچھ ہمیں دے دو پھر آپ کہیں گے نہیں جناب اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے میں نے تو مزدوری کریں کاروبار کریں زراد کریں جو بھی تمہارا تمہیں آسان لگے تو پھر ہم اس کے اندر اپنی طرف سے برکت ڈالیں گے اور تمہیں رزق عطا کریں گے ایسا کہیں ہی نہیں کہا کہ سب چیزیں چھوڑو اور صرف جناب چادر اوڑ کے بیٹھ جاؤ جی ہم اللہ توکل بیٹھے ہیں اسلام میں ایسا حکم ہی نہیں ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے دو آدمی جناب آگئے وہ بیٹھے مدینہ میں بڑی ضربیں لگ رہی ہیں بھئی یہ کون ہے کیا تماشا ہے یہ حضر جی یہ صحابہ متوکلین میں سے ہیں یہ کاروبار کوئی نہیں کرتے پس ہوں ہوں غزربیں لگا رہے ہیں یہاں بیٹھے اچھا 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 سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بروپیوں کی بڑی خبر لیتے تھے کوڑا پکڑا اور دونوں کے ایک ایک لگائی فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات میں توقع کرنے والا تو وہ کسان ہے جو اپنا دانہ بھی زمین میں بھینکے آ جاتا ہے نیند وہ کرتا ہے اور تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے یہی حکم ہے ہاتھ پاؤں مارے اور جو نتیجہ ہے وہ کس کے سبور دے اللہ کے سبور بس اللہ اکبر مالی دا کام پانی دینا پر پر مشکا یہ کام مالی کا ہے اور مالک کا کام ہے بھل بھل دینا لاوے یا نہ لاوے تو مالک کا کام ہے رزق دینا فرمایا نحن قسمنا بینہم عیشتہم فی الحیات الدنیا حق تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کے ذرائع اختیار تم نے کرنے ہیں مگر ان میں برکت ہم نے ڈالنی ہے دنیا کی زندگی میں ہم رزق عطا کرتے ہیں اور ہم جنہیں عطا کرنے پہ آ جائیں کوئی روک نہیں سکتا اور اگر ہم روک لیں تو پھر کوئی دے نہیں سکتا کوئی اپنی مرضی سے امیر نہیں ہے کوئی اپنی مرضی سے غریب نہیں ہے کوئی اپنی مرضی سے متوسط نہیں ہے یہ سب اس کے حکم سے ہے سب کس کے حکم سے اچھا یہ پورا مجمع کوئی غریب رہنا چاہتا ہے نہیں اب امیر ہونے چاہتے ہیں تو یہ کس کا نظام ہے یہ اس کا حکم چل رہا ہے وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِيدٍ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو انسان ہے چاہے جانوار ہمارے ذمہیں عرض گئے اور ہم تمہارے عرضی اڈریس بھی جانتے ہیں اور مستقل اڈریس بھی جانتے ہیں عرضی اڈریس چلتے چلتے کسی نے چاہے کی صلاح مار لی جا رہے تھے کسی اپنے کام کے لیے کوئی دوست نہیں جی نہیں آپ کو ملک شیکے بغیر جانا ہی نہیں دینا یہ تمہارے عرضی اڈریس ہیں آپ اس کو کہتے ہیں جی وہ ان کے تو جیب میں مور ہے یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اس کا رزق اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی وہ کھائے گا اپنا رزق اور جو تمہارے مستقل اڈریس ہیں وہاں بھی تمہارا رزق پہنچے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس رزق کو نہیں روک سکتی سیدن علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کسی انسان کو ایسے کمنے میں بند کر دیا جائے جس کا کوئی سراخ نہ ہو اللہ اکبر رزق کہاں سے آئے گا فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا آپ کہتے ہیں جی دم گھٹنے سے جان نکل گئی چلو دم گھٹنے سے نکلی ہے آخر فرشتہ بھی تو کہیں سے داخل ہوا یا نہیں کیوں جی تو فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ داخل ہو سکتا ہے وہاں پر وہاں سے رزق والا فرشتہ بھی داخل ہو سکتا ہے تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اس ذات کے اوپر تو میرے محترم سامین اب اگر اس حوالے سے کہیں درمت چھوڑو جی بس اللہ میاں رزاق ہے رزق بلکل آپ کی عقل یہاں کام کرے گی کوئی نہیں مانے گا تو سیدنا فاروق عاظم نے بھی فرمایا اٹھو محنت مزدوری کرو اسلام میں فارق بیٹھنے کی کوئی گنجیش نہیں ہے سیدنا فاروق عاظم بازار کا چکر لگاتے گلیوں کا چکر لگاتے کسی کو فارق دیکھتے پوچھتے کیوں فارق بھر رہے ہو دین دنیا کا کوئی کام کرو فارق رہنے کی کوئی گنجیش نہیں کیونکہ جو خالی ذین ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے سمجھائی ہے بات کے نہیں اور آج کل تو بڑے فخر سے بھر لہی رہنے ہیں دو تین مکان ہے کرائے پہ دیئے ہوئے بھر لہی ہیں بھر لہی ہیں بھر لہی ہیں بھر لہی ہیں بھر لہی تھیکہ آ جاتا ہے فارق ہی ہیں تو میں نے کہا فارق ہو کام کرو پھر آخرت بناو اس فراغت سے فیدہ اٹھاؤ اور حدیث مبارکہ میں ہے دو نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں فرمایا ایک تو فراغت ہے اور دوسرے نمبر پر انسان کی صحت ہے سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے سمجھتا ہے ہمیشہ مالدار رہنا ہے قرآن کہتا ہے ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کل کے تمنگر کل کے گداغر تھے آج کے بادشاہ ہیں اور کل کے مالدار تھے آج روڈوں کے اوپر جوتیاں چٹخاتے پھیرتے ہیں ایک نہیں سینکڑوں مثال یہ تمہیں ملیں گی تو اس لیے فرمایا ان دو نعمتوں سے فیدہ اٹھاؤ اگر اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آخرت کے لیے خوب کام کر لو خوب زخیرہ کر لو آخرت کے لیے کیوں جی سمجھ آگئی بات تو میرے محترم سامین یہ جو طبقہ خود بھی گمراہی کی طرف اور اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے جی گناہ کرتے جاؤ اللہ میں افور رحیم ہے الٹے کام کرتے جاؤ بہت تمہاری نیت ٹھیک ہے تو خالی نیت سے کام نہیں چلے گا رستہ بھی سیدھا لینا پڑے گا اور وہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کے اوپر جب انسان چلے گا تو پھر کامیاب ہے یہ تو ہوا پہلا طبقہ اب دوسرا طبقہ وہ ہے جو مایوسی پھیلاتا ہے وہ کیا پھیلاتا ہے ارے مسلمان کو تو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کی جہنم کا فیصلہ ہوگا فرشتے جب لے جانے لگیں گے تو وہ چلے گا ہی نہیں چلو بھی کیوں نہیں چلتے وہ کہے گا جی مجھے تو اللہ سے بڑی امید تھی آج ہماری ساری امیدیں لوگوں سے ہیں کس سے ہے فلا موقع آئے گا تو فلانے سے ادار مانگ لیں گے فلا موقع آئے گا تو فلانے کو گڑا دے دیں گے چکر دے دیں گے فلا موقع آئے گا تو یہ کر لیں گے اللہ ماشاءاللہ یہ ہے جو اپنی زبان سے نکالے کہ جب ایسا موقع آئے گا اللہ کوئی میرا انتظام کر دے گا اللہ فرماتے جب تو میرے اوپر بروسہ کرے گا تو پھر میرے پر بھی لازم ہے تیرے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا اور تو لوگوں پر بروسہ کر کے بھرے گا تو لوگ تجھے دھوکہ دیں گے کیونکہ یہ گھر ہی دھوکے کا ہے سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں تو اللہ کی ذات پر بروسہ کرو تو اس سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں وہ چلے گا نہیں کیوں نہیں چلتا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا عرض کرے گا مولا میں گناہگار ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں آپ کی رحمت سے بہت پر امید تھا اور ہوں بھی کہ آپ باوجود میرے گناہوں کے مجھے جہنم میں نہیں بلکہ اپنی شانِ رحمت سے مجھے جنت میں ڈالیں گے حق تعالیٰ فرمائے کہ اچھا تم میری رحمت سے اس قدر پر امید تھا انہوں نے کہا یا اللہ میرے تو کبھی خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ آپ مجھے سزا دیں گے فرمائے جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا اور تمہیں جنت میں داخل کرتے ہیں مایوس نہیں ہونا بلکل اور اس پر امین گلانی مرہوم نے خوب کہا ہے نا سنا دیں آپ